سبائی حکومت نے خیبر پختنخواہ کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اداراتی پرلکٹس کے نام پر سرویسز کا آغاز تو کر دیا تاہم شہریوں سے سرکاری ہسپتالوں میں منپسند فیسی وصول کی جا رہی ہیں پشار کے ہائیٹ ٹیچنگ ہسپتال میں فروری 2017 میں شام کے وقت ڈاکٹروں کی اداراتی پرلکٹس کا آغاز کیا گیا جہاں پر مریضوں سے 600 روپے فیس وصول کی جا رہی ہیں انتہائی کم اور سبسیڈائز ریٹ پر یعنی 600 روپے بغیر کسی شخصی پسند ناپسند کی مریض کو چارج کیا جاتا ہے یہاں پر جس میں سے 100 روپے جو ہے وہ ٹیکس اور ہسپتال کو جاتے ہیں اور 500 روپے ایک کنسلٹنٹ کو فیس ملتا ہے پشار کے بڑی سرکار ہسپتال لیڈنڈڈنگ میں مریضوں سے اداراتی پرلکٹس قیمت میں 400 روپے فیس وصول کی جاتی ہیں جہاں پر یہ سرفیسز مائی 2016 میں شروع کی گئی ہسپتال دیزامیہ سرکاری مشینڈی کے استعمال پر بجلی فیس بھی مریضوں سے وصول کرتی ہے ہم نے ہسپتال کی انکم کو فکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کا خرچہ جو ہے یا انکم 200 روپے پر پیشنٹ کاسٹ ہے تو وہ جس کی بھی جتنی بھی فیس سے ہم اس کے ساتھ ایٹ کرتے جاتے ہیں صبح ہکومت نے تمام سرکار ہسپتالوں کو خودمختاری دے دی ہے تاہم ہر ہسپتال اپنی مجزے کی پالیسی چلا رہا ہے اس بارے میں محکمہ سید کے حکام بھی پریشان ہے سیکرٹر سید کی مطابق سرکار کی پالیسی سب پر یک سا لگو ہے کیبنٹ کی ایک تمیٹی ہونی چاہیے جو ان تمام ہسپتالوں کی کارکردگی کا مستقل جائزہ لے سکے تو ایسے نہیں ہے کہ حکومت بلکل بے خبر ہے آٹانومی بلکل اس لیے ہے تاکہ وہ ڈے ٹو ڈے افیر جو ہیں بہت بڑے ترشی کے ہر ہسپتال سے ان کو بہترین طریقے سے چلا سکیں لیکن جہاں پر گورنمنٹ کی پالیسی یا گورنمنٹ کی گونڈ نیم کا ذکر آتا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم انشور کریں گے گورنمنٹ کی پالیسی ہر صورت میں امپلیمنٹ ہو سرکار اسپتال میں پرائیویٹ پریکٹس کا آغاز دو سال قبل کر دیا گیا مگر ابھی تک ان کی فیسیوں کو یقصہ نہیں کیا جا سکا کیمہ میں مہت حیات کی ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز پی شاور